ملک کیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے ملک کے اوپر کرزے بڑھتے تھے باہر سے باروینگ کرتے تھے اور ڈالر ادھر جھونکتے تھے آپ اللہ کا شکر ہے آپ آرگینک طریقے سے ریالٹی کے ساتھ فگرز کو فج کیے بغیر جو وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ کا ملک جو ہے وہ اس کی اکانومی بھی بڑھ رہی ہے وہ آپ بیلنس آف پیمنٹس دیکھیں وہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیں آپ اپنی ایکسپورٹ دیکھیں آپ اپنی لارج منفیکچرنگ کا جو سیکٹر ہے وہ دیکھیں اور تو وہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں آخری ایک گال میں ہور کرنا چاہنا ہے جڑی ساڑھے کاشکاراں پر آوان دیئے ایس ویلے توریے دی سروں دی فصل اتر رہی ہے اللہ دا شکر ہے کہ سروں دا ریٹ ایس ویلے پنجاب دے وچ سنتالیسو روپے تو لے کے پنج ہزار روپے یہ منتے چل رہے ہیں آلڑی جڑے کاشکار نے زمیدار پر آنے انہوں نے آلڑی کماد جڑا ہے اور ٹائیسو تو تین سو اور ساڑھے تین سو روپے تک بیچے آئے اس تو بعد یہ جڑی سروں دی فصل ہے شہران دے لوکاں آستے میں دست دیاں کہ کماد اور سروں کٹھی بیجی دیئے تقریباً ہزار تو پندرہ سو روپے ایک اکڑ دے وچ جڑا بی پائی دا ہے سروں دا او دی کاشکار نے دی ہے او سویلے دیئے پی دی کاشکار پینتیسو دی ایک توڑا ہو دا پیندہ ہے دو ہزار روپے یا یوریہ دی کاشکار تی ایک توڑا ہو دا پیندہ ہے اے تقریباً ست ہزار روپے دی کاشکار نے دی ہے زمیدار دی اور دو پانی لانے نے جے نیری پانی ہے تو دو پانی کافی نے سردیاں دے وچ پانی انہا کندا ہے تے جے نیری پانی نہیں تے ٹیوبل نہ جڑا پانی لانا ہے او دی کاشکار تھوڑی تقریباً پنجی تو تی مان ایک کلے دی سروں نکل دی ہے آج تو آڈا او ہندا ہے کہ سروں پہلے وڈی ہو جاندی ہے سروں نو جڑا وڈی آ جاندہ ہے تھلے چھوٹا کماد رہ جاندہ ہے جنہیں دوسری فصل دینی ہے اے دے وچھ وڈن دی گان دی ہارویسٹنگ دے بھی کوئی پیسے نہیں دینے پہنے دے زیمیدار نو جڑے ہارویسٹنگ آ لینے وہ تو آڈی سروں وڈ دینے انہوں ہارویسٹنگ کر دینے اور تو آڈی سروں تو آڈے کاربوری آج دیکھے جاندے نے اور تو آڈے کلوں جڑا لیندے نے وہ دی پرالی لیندے نے جڑا ہودا تنکا ہوندہ ہے کیونکہ وہ پیپر دے وچھ استعمال ہوندہ ہے وہ اپنی ہارویسٹنگ کاؤس کلیندے نے تے زیمیدار نو صافی تقریبا سوا لکھ تو ڈیڑھ لکھ روپیہ ایک اکڑ دا چوہاں مینی آج باچ رہا ہے ایک سانوی فصل دے ہوتے اصل اس کلے نے جڑی فصل ہے اس اکڑ نے اصل فصل کماد دی دینی ہے دساندہ مطلب ایسی کہ اللہ دا شکر ہے ایسولے ساڑھا کسان جڑا ہے وہ کمفٹیبل ہے لیکن دوسرے پاس سے تُسی یہ بھی بکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایسولے سبزیاں دے ریٹ ہسٹوریکلی سب تو کٹنے گوبی ایسولے منڈیاں دے وچھ پانچ روپے کلو بکھ رہی ہے گاجر دا توڑا ڈیڑھ سو تو دو سو روپے منڈیاں دے وچھ بکھ رہا ہے تے تُسی یہ بھی دیکھنا ہے کہ سبزیاں دی بھی اللہ دا شکر ہے کم ترین کاؤسٹ ہے سو اللہ کا شکر ہے نا صرف مہنگائی پہ کابو پا رہے ہیں زمیدار کو بھی خوشحال کر رہے ہیں اور کنسٹرکشن کو بھی کر رہے ہیں جہاں پہ دوسرے مزدور کا ہونا ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیکٹرز کو یہاں پر صرف اتفاق فانڈری کے لیے پولیسیاں نہیں بن رہی یہاں پر صرف لندن کے فلیٹ بنانے کی پولیسیاں نہیں بن رہی یہاں پر نیامت سرویہ زمیدار چھوٹا ہے یا یہاں پر ایک بڑا بلڈر ہے یا یہاں پر ایک مزدور ہے ان تمام کے لیے ایک جیسی پولیسیاں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ان سب کے ہاں آسانی آئے یہی پرائیمیسٹ صاحب کا خواب تھا اور اسی پہ کام کر رہے ہیں جی آپ کے سوالاتے ہیں دیکھئے چینی کا پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مافیا بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس مافیا کو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مافیا کو ہاتھ ڈالا ہے اس سے مشکلات آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مافیا کے ہاتھ بہت دور تک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی حکومت نے پہلے یہ کیوں نہیں کیا کیونکہ یا تو وہ مافیا کا حصہ تھے یا وہ مافیا سے ڈرتے تھے پہلی دفعہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور اس پر ہاتھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ انہیں عوام کے سامنے بھی لے کے آئے ان کی پرائیس متین کی ہے آج سے پہلے یہ متین کرتے تھے ان کی کاؤسٹ آف پروڈکشن کتنی ہے ان کی لاغت کتنی ہے اب ہماری منسٹری نے ان کی لاغت متین کر دی ہے پنجاب نے نیا لاؤ دے دیا ان کی سپلائی چین پہ اور آپ کے سامنے دوسرے تمام پروف بھی لے آئے ہیں جہاں پر یہ سٹے بازی کر رہے ہیں تھوڑا وقت لگے گا لیکن جب ایک دفعہ ان کا سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ لمبا عرصہ یہ دوبارہ سٹے بازوں کا جو وائرس ہے وہ دوبارہ اس سسٹم میں نہیں آسکے گا اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ ایک بے رنگ سا منظر ہے جہاں تک سوچوں زندگی میں تیرے بارے میں کہاں تک سوچوں سو بات یہ ہے کہ باہر جانے کو تو بہت دل سے دل کر رہا ہے پاپا کے پاس جانے کو مریم آنٹی کا دل کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ڈاکٹر عدنان صاحب کی جگہ اب کوئی اور ڈاکٹری استعمال کرنا پڑنا ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں ریپورٹوں کو آگے پیچھے کر کے جھوٹے آنسو بہانے کے عوام ان کو جان چکے ہیں اب وہ دوبارہ آئے ہیں لیکن اس دفعہ وہ اپنے ساتھ اپنا جھوٹا مریض نہیں لے کے جا سکیں گے ایس واری تو انہوں اونہ سبتالانچی علاج کروانا پیڑنا ہے جڑے توڑے والد صاحب نے اور توڑے چچا جی نے بڑا کے دیتے ہیں پچھلے پینتی سال دیوچ اور ہیلتھ کارڈ اسی دے دیتا ہے سو اگر آپ کو اور صفدر بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہیلتھ کارڈ استعمال کریں ہیلتھ کارڈ نہ استعمال اس میں کوئی پرابلم ہو تو اس پہ ہیلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے وہاں پہ رابطہ کریں آپ کو پتہ ہے دسمبر اکتیس تک پنجاب کے تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہر گھرانے کے پاس ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کم از کم ہوں گے اپنا علاج موال جا کرانے کے لیے آج ہی فیصلہ ہوا اور اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسلام آباد کے بھی تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے بہت جلد اور کے پی کے کے آلیڈی تمام شہریوں کو یہ اعلان ہو چکا اور اس تیس جون تک مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ کافی بڑی عبادی کو ہیلتھ کے اوپر کور کر دیا گیا ہے سبیت کیا ہمیں صاحب 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 کیا ہمیں صاحب کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو بہت واضح سکانس ہوتا ہے عدالتوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں فیصلہ ہمیں لگے ہماری فیور میں ہے یا ہماری فیور میں نہیں ہے ہم ہر صورت ان کا احترام کرتے ہیں یہی ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے اور یہی ہماری پوری کی پوری پارٹی پریکٹس کرتی ہے اب آج کیونکہ فیصلہ سپریم کونٹ نے دیا ہے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کونسی عدالت ہے یہ وہی عدالت ہے جس نے مریم صفدر صاحبہ کو کیلبری فونٹ میں جال ساز ڈیکلیر کیا ہوا ہے یہ وہی عدالت ہے اور یہ وہی پر واقعہ ہے عدالت اسی عدالت کے محزز جج صاحبان نے آج فیصلہ دیا جو آپ کو پسند ہے اسی عدالت نے نواز شریف صاحب کو ایک چور اور ایک جھوٹ بولنے والا ڈیکلیر کیا ہوا ہے تو اگر آج کا فیصلہ آپ کو بہت قبول ہے تو پھر آپ کو اس فیصلے پر بھی قبولیت دینی پڑے گی کیونکہ آپ میٹھا میٹھا ہپ اپ نہیں کر سکتے ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ہم آج بھی عدالت کے سامنے سرنگویں انہوں نے فیصلہ کیا بہترین فیصلہ کیا پچھلی آپ کو پتا ہے ویک میں ایک جو چل رہی تھی پروسیڈنگز اس میں غلط طریقے سے جج صاحب کے ریمارکس کو ایک معزز جج صاحب کے ریمارکس کو ریپورٹ کر دیا گیا اور اس کے اوپر جو گالی گلوج مسلم لیگ نون کے ان لوگوں نے نکالی جو ڈریکٹلی مریم صفدر کے ساتھ لنکٹ ہیں جن کو مریم صفدر ڈریکٹلی نرش کرتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں اور پرموٹ کرتی ہیں اور اس کا واہ شگاف اس کے جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کو خود سے فالو بھی کرتی ہیں میرے جیسا بندہ جس کو مریم صفدر جانتی بھی نہیں ہے وہ کہتی ہیں کون شہباز گل بعد میں میرے ایک ٹویٹ پہ انہیں جواب دینا پڑ جاتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی اس طرح کے بندے نے صرف تیتیس یا پینتیس لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے مجھے اگزیکلی نہیں یاد تو میرے جیسے بندے نے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اور باجی مریم بھی نہیں جانتی سوری آنٹی مریم بھی نہیں جانتی اور اس نے تو پینتیس لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے اتنی بڑی لیڈر تو انہوں نے اس طرح کے لچے لفنگے بےہیاؤں کو فالو کیا ہوا ہے جو موزز ججز کو گالی گلوچ کرتے ہیں تو آنٹی جی خود ہی سوچئے یہ مناسب رویہ نہیں ہے عدالتوں کا ہمیں احترام کرنا پڑنا ہے وہ آپ ہوں یا ہم ہوں ہم سب کو عدالتوں کا احترام کرنا پڑنا ہے آپ کے ہاں یہ ریت نہیں ہے سپریم کورٹ سے حملہ کر کے لے کے آج تک لیکن اب آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنگو ہونا پڑنا ہے شکریہ مکول تھا شکریہ مکول تھا شکریہ مکول تھا